بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوورز کیال جال دو اور اٹھیکو ابھی جو چینل پہ نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لیجی اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک بھی کر دیجئے تو جی آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں چائنیز بینیو ہم ویسے دیسی بندے ہیں ہم دیسی کھانا کھاتے ہیں لیکن کبھی کبھی بندے کا دل ہوتا ہے تھوڑی سی موڈرن وائبز ہمارے کچن میں آئیں ہمارے کچن میں آئیں تو ہم آج فرائیڈ رائس بنائیں گے چکن سپیکٹی بنائیں گے سی سم چکن بنائیں گے تو آپ نے میرے ساتھ ساری ویڈیو دیکھنی ہے اور آپ کو میں جلدی جلدی سے سارے کھانے بنانا سکھاؤں گی وڈہ سارا پتیلہ لے لیں یا آپ کوئی بھی پین لے لیں نان سٹک میں یہاں پہ لیا ہے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے آئل شامل کر دیا ہے اس میں ایک میں نے بوٹل چھوٹی رکھی ہوئی ہے اس میں آسانی سے جو ہے نا پھر ڈریزل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے خیر ون ٹی سپون آف گارلک اس میں آئیڈ کر دیں گے چاپ کیا ہوا اور اس میں ہم ٹو ففٹی گرام بون لیس چکن آئیڈ کر دیں گے جو کے کیوبز کی شکل میں میں نے کٹ کے رکھا ہوا تھا پھر اس میں ہم نے شامل کرنا ہے سالٹ آرڈنگ ٹو ٹیس اس میں آئیڈ کر لی جئے اس میں ہم شامل کریں گے چلی سوٹ سیمپل والی جو ہوتی ہے وہ ہم نے اپنی ٹیسٹ کے حساب سے آئیڈ کر دیں گے اگر آپ ٹی کپ سند کرتے ہیں تو ٹو ٹیبل سپون آئیڈ کر لی جئے ورنہ ون ٹیبل سپون انف ہے اور سویا سوس اس میں ون ٹیبل سپون آئیڈ کریں گے ہم کیچپ اس میں آئیڈ کریں گے تقریبا ہاف کپ اور اچھے سے ہم اس کو پکائیں گے تاکہ چکن ہمارا اچھے سے پک جائے جب جگر ہمارا اچھے سے پک جائے گا اس کا پوسٹ مانم ہو جائے گا تو اس میں ہم اپنی ویڈیز ایڈ کریں گے جو کہ ایک کپ گاجر ایک کپ نشیملا میرچور ایک کپ ہی ہم نے پیاز لیا اس کو میں نے جویلنگٹن میں کٹ لیا تھا پھر ہم نے اس کو سٹر فرائے کرنا ہے سبزیوں کو ایک سے دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ کیونکہ جو چائنیز کھانے ہوتے ہیں وہ ہائی فلیم پہ ہمیشہ بنایا جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں بوائل کی ہوئی سپیگٹی جو ہے نا وہ ایڈ کر دینی ہے اور اس کو آپ نے بوائل کرنا ہے پیکٹ انسٹرکشن کوئی اس میں مشکل نہیں ہے اس کو مکسٹ ویل کر لیجئے تو ہماری زبادہ سی فٹ افٹ والی سپیگٹی ریڈی ہو گئی ہے اچھا یہ سی سم چیکن میں بنانے لگی ہوں تھوڑا اپنے سٹائل میں بلکل سیمپل انگریڈنٹ کے ساتھ پانچ میں نے لیک پیسز لیے اس پہ کٹ لگا لیے میں اب اس میں سرکہ ون ٹیبل سپون آئیڈ کروں گی ٹو ٹیبل سپون آف اس میں ہم چلی سوس آئیڈ کر لیں گے کیونکہ میں تھوڑا سا تیکھا کھاتی ہوں پھر میں نے اس میں سوس آئیڈ کر دینی ہے ون ٹیبل سپون پھر ہم اس میں مسترد پیسٹ ون ٹیبل سپون یہ فرائیڈ چیزوں میں مسترد پیسٹ بہت آلات جو ہے نا فلیور لے کے آتا ہے نمک اس میں ہم نے شامل کرنا ہے کریں گے ہاف کپ ہم اس میں کون فلور کا شامل کریں گے ہاف کپ ہی ہم اس میں میادہ شامل کریں گے اس کے بعد ہم چھے سس کو جو ہے نا مکسٹ ویل کر لیں گے آئین اس کو ہم ہاف آر کے لیے مارینیٹ کر کے رکھیں گے ہم ان کو فرائی کر لیں گے لو ٹو میڈیم فلیم پر فرائی کرنے کے بعد ہم اس کی کریں گے سوس تیار اس کے لیے ہم لیں گے یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون آئل اس میں ہم ون ٹی سپون چوب گارلک آئیڈ کر دیں گے پھر ہم اس میں ایک ٹیبل سپون یا ٹو ٹیبل سپون اس میں شگر آئیڈ کر لیجئے ان دن ہم اس میں آئیڈ کریں گے سرکہ ون ٹیبل سپون اور اس میں چلی سوس ہم آئیڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون اس میں ہم سویا سوس کا آئیڈ کر دیں گے اور اس میں ہم کیچپ آئیڈ کریں گے ہاف کپ اس میں مین جو انگریڈ ہے نا وہ کچپ ہے یہ بہت اچھا اس میں ٹیس لے کے آئے گا اس کو ہلکا سا ہم مکس کریں گے ایک منٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ پھر اس میں ہم چکن ڈرم سٹیک جو ہم نے بنائی تھی وہ ایڈ کریں گے اچھے اس کو مکس کریں گے ان پہ ہم اس میں تیل سپرنکل کر دیں گے اور ہمارا سی سمچکن ریڈی ہے تھرڈ ریسی پی اب ہم بنائیں گے فرائیڈ رائس کی تو میں نے دو سے تین انڈے یہاں پہ میں نے لیا ان میں تھوڑی سی ہلتی ڈال کے تو میں نے اچھے اس کو سکرامبل سا کر لیا اور دوسرے سار پہ میں نے ایک کھلا سا برتن لیا اس میں میں تین کپ جو ہے چاول بائل کر رہی تھی فلیب ہم نے بائل کرنے کیونکہ فرائیڈ رائس میں فل کک جو چاول ہیں وہ یوز ہوتے ہیں یہاں پہ سبزیاں بائل کر رہی ہوں جس میں گاجر ہے کابیج ہے کپسی کم ہے یہاں پہ میں لیا ہے ہے تقریبا 2 ٹیپل سپون آئل اس میں 1 ٹی سپون اس میں غارلک ایٹ کروں گی میں اور اس میں ہم شامل کر دیں گے اس میں بائل کیا ہوا ریشہ کیا ہوا چکن یہ تھا تقریبا900 گرائم ایک کپ جو ہے میں نے اس میں بائل مطر شامل کر دیا ہے اچھے سی اس کو مکس کریں گے پھر ہم اس میں سبزیاں آڈ کر دیں گے یہ ایک ایک کپ میں نے ساری سبزیاں لیں تھی ون ٹیپل سپون اس میں ہم شگر آڈ کر دیں گے نماقص میں ہم نے حسود زائقہ شامل کرنا ہے اور اس کو تین سے چار سٹر فرائی کر لیں گے سٹر فرائی کرنے کے بعد ہم اس میں کوکیے ہوئے سارے چاول شامل کر دیں گے اب میں اس میں شامل کروں گی ون ٹیبل سپون سائے سوس ٹو ٹیبل سپون چلی سوس اور ون ٹیبل سپون سرکے کا اس میں بلیک پیپر ہم نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کرنی ہے ون ٹیبل سپون ویسے میں نے آئیڈ کی تھی اور ون ٹیبل سپون میں نے اس میں وائٹ پیپر آئیڈ کی تھی اور میں نے اس میں سکرامبل ایک جو ہے وہ شامل کر دیے تو یہ ہمارے تیار ہو گئے تھے فرائیڈ ریس یہاں پہ میں ہوتن سار سوٹ پیار کروں گی ٹو ٹی بل سپون آئل میں ہاف ٹی سپون گارلک چوب اور اس میں ون پفٹی گرام بوائل چکن ریشہ کیا ہوا ہاف کپ کیبیج ہاف کپ اس میں کپسکم اور ہاف کپ کیرٹ ویسے اس میں کپسکم یوز نہیں ہوتی یوزلی لیکن میں یہ سوپ میں آئی ہوں اور نمک ہسوز آئی کا ہم اس میں شامل کریں گے اس کو ہم نے دو تین منٹ کے لیے سٹر فائے کرنا ہے سبزیوں کو چھیک ہے بلیک پیپر ون ٹی بل سپون میں نے اس میں آئیڈ کیا اور ون ٹی سپون میں میں نے وائٹ پیپر آئیڈ کیا اور اس کا جو سوپ کے لیے پانی نہیں میں نے یخنی ہی رکھی ہے جو جس میں میں چکن بوائل کیا تھا اور یہ تقریباً ایک لیٹر تو ہم ساری اس میں چکن اور سبزیاں جو ہمیں اس میں آئیڈ کر دوں گی اور اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ اکنی پہلے سے ککڈ ہے تو اس میں میں نے چلی سوس ون ٹی بل سپون ون ٹی بل سپون سرکا آئیڈ کر دیا ون ٹی سپون اس میں میں نے سوائے سوس آئیڈ کی ہاف کپ اس میں میں نے کچھپ آئیڈ کر دیا اور اس کو ہلکا سب مکس ہم کریں گے اور اس میں ساری بلیک پیپر ون ٹی بل سپون یا اکارڈنگ تو یور ٹیسٹ آئیڈ کر لیجئے اور اس میں کون فلور چار کھانے کے چمچ میں نے ہاف کپ پانی میں مکس کر کے اس میں آئیڈ کیا ہلکا ہلکا چمچ چلایا جیسے یہ ٹھیک ہونا شروع ہوا تو میں نے اس میں دو انڈے کی سفیدیاں شامل کی اور اچھے سے اس کو پکا لیا دو سے تین منٹ کے لیے تو ہوتن ساور ہمارا بڑا ٹینگی سے اس کا فلیور ہوتا ہے تو یہ ساری ہماری چیزیں یمی یمی تیار ہیں